In the name of Allah, the most gracious and the most merciful زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں تمام پروان چڑھانے کے لیے اور زندگی کے اندر ایک مقام ایک مرتبے تک تجھے پہنچنے کے لیے تجھے کئی چیزوں سے گزرنا پڑے گا تجھے تمام چیزوں کو پار کرتے ہوئے اپنی منزل کے جانب بڑھنا پڑے گا یاد رکھ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان تو اس کو سمجھ رہے زندگی اتنی آرام سے تجھے کامیوبی کی اس بلندے تک نہیں پہنچا دیگی جتنی آرام سے تو سمجھ رہے یاد رکھ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تجھے کارٹوں میں سے بھی گزرنا ہے تجھے دریاؤں میں سے بھی گزرنا ہے تجھے سمندروں میں سے بھی گزرنا ہے ان تمام چیزوں کو پار کر کر پھر تجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے اپنی منزل کے پہاڑ چڑھنا ہے یاد رکھ تجھے دوسروں میں گانا نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر کے دکھا دوں گا میں وہ کر کے دکھا دوں گا یاد رکھ زبان سے کائل کرنے کی کوشش کرے گا اس گلی کا کتہ بھی تجھ سے کائل نہیں ہوگا تو ابھی جواب نہ دے تیرے جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ تیرا کام تیری کامیابی ان لوگوں کو خود جواب دے گی اور جب تو کامیابی کی منزل چڑھنے لگے گا جب تو اپنے چند قدم چل چکا ہوگا تجھے راستے کے اندر بہت رکاوٹیں ملے گی تیرے اپنے جاننے والے تیرے اپنے چانے والے تجھے گئیں گے تو کس طرف جا رہا ہے تو کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس کام میں تو اس کوپی نہیں ہے یہ تو تُو کریں نہیں سکتا یہ تو next to impossible ہے یہ تو ناممکن سی بات ہے تیرے پاس تو resources نہیں ہے تیرے پاس تو backup نہیں ہے تیرے پاس تو powa نہیں ہے تُو کچھ کریں نہیں سکتا یہ تو impossible سی بات ہے جا کے کوئی پندرہ ہزار کی نوکری کر لے جاکہ اپنی زندگی کسی کمپنی کے نام کر دے یاد رکھ تجھے ان ساری چیزوں کو ان ساری باتوں کو اپنے سینے کے اندر برداشت کر کر پھر تجھے کامیابی کی منزل تک آگے نکلتا جانا ہے نکلتا جانا ہے ہر چیز سے تجھے ٹکرانا نہیں ہے ہر چیز سے تجھے لڑنا نہیں ہے یاد رکھ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے جو لمبی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جھگلوں کو چھوٹے چھوٹے فسادیوں کو وہ اگنور کرتا وہ آگے نکل جاتا ہے اگر ہر بندے کو تو جواب دے گا ہر بندے کو تو سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو تیری زندگی دوسروں کو سیٹسفائیڈ کرنے میں گزر جائے گی تو کبھی بھی کامیابی کی اس منزل اس مقام اس بلندی تک نہیں پہنچ پائے گا اگر تو زبان سے لوگوں کو کائل کرنے کی کوشش کرے گا آج تو اچھا نہیں پہن سکتا آج تو برینڈ نہیں پہن سکتا آج تو مہنگے برینڈ کے سٹور کے باہر سے تو گزر جائے گا لیکن ان کو لے نہیں پائے گا لیکن یاد رکھ ایک دن آئے گا جب یہ سارے برینڈ یہ سارے مہنگے مہنگے برینڈ تیرے قدموں میں آکے گر جائیں گے اور جو لوگ تجھے آج کہہ رہے تھے کہ تو نہیں کر سکتا کل کو یہ تجھے ہی کال کر کے بول لیوں گے یار میری ایک سفارش لگوا دینا یار میری ایک نوکری تو کروا دینا ایک انٹرویو تو کروا دینا یہ سارے دن آئیں گے لیکن یاد رکھ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس مرتبہ تک پہنچنے کے لیے تجھے ٹائم لگے گا تجھے اپنا وقت دینا ہے تجھے اپنا سمارٹ ورک دینا ہے تجھے اپنا ہارٹ ورک دینا ہے اور تجھے اپنا خون بھی دینا ہے تجھے اپنا پسینہ بھی دینا ہے تو نے محنت بھی کرنی ہے تو نے دماغ بھی چلانا ہے پھر جا کے تو کامیابی کی اس منزل اس بلندی اور اس مقام تک پہنچے گا کہ دنیا کہے گی کہ ہاں یار تو نے کر کے دکھایا ہے یاد رکھ زبان سے کسی کو قائل نہیں کرنا زبان سے کسی کو نہیں کہنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں تیرا جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہے تیرا جو بھی پیشن ہے اس کو آگے لے کے چل اس کو آگے لے کے بڑھ اور چلتا چلا جا رات میں جتنے بھی فسادی تیرے پاس آ رہے ہیں راستے میں جتنے بھی رکاوٹیں تیرے پاس آ رہی ہیں تو نکل جا تُنہیں پہاڑ بن کے نہیں نکلنا اگر تُنہیں پہاڑ بن کے دوسرے پہاڑوں سے ٹکرائے گا تو تجھے بھی لگے گی اسے بھی لگے گی تجھے پانی بن کے نکلنا ہے پہاڑوں پر سے اپنا راستہ بنانا ہے دریاؤں میں تُنہیں اپنا راستہ بنا کر نکل جانا ہے اور تُو نے اچھے اچھے پہاڑوں کو اس آرام سے اس کے اوپر چڑھ جانا ہے کہ کوئی تجھے یہ نہ کہہ سکے کہ تُو کر نہیں سکتا اور تُو دیکھ یہ ابھی تجھے کہتے رہنگے کہ تُو نہیں کر سکتا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ایک مقام ایسا آئے گا کہ تُو ایک ایسے مرتبے پر پہنچا ہوا ہوگا ایک ایسے مقام تک پہنچا ہوا ہوگا کہ یہ لوگ دوسرے لوگ کو ایک زیمپل دے کر بتائیں گے یار یہ تو ہمارا کلاس میں دعا کرتا تھا یہ تو ہمارا دوست تھا یہ تو ہمارے ساتھ گزر کرتا تھا یہ تو ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے تُجھے بڑی محنت کرنی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے تُجھے پڑے پاپڑ بیلنے یاد رکھ یہ لوگ تُجھے زلیل بھی کریں گے تُجھ پہ وار بھی کریں گے تُجھ پہ کھنجر بھی چلیں گے تجھ پہ چھوڑیاں بھی چلیں گی تجھیں تمام واروں کو برداشت کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر کسی کو آنے کی جگہ نہیں دینی ہے اپنی زندگی کے اندر کسی کو بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ میں یہ کر کے دکھا دوں گا میں وہ کر کے دکھا دوں گا تو انہیں کسی کو بھی سیٹسفائیڈ نہیں کرنا ہے تو انہیں کسی کو بھی یہ نہیں بتانا ہے کہ تو کیا کر سکتا ہے تیری کامیاب ان لوگوں کو جواب دے گی تو بس محنت تنی خاموشی سے کر کہ تیری کامیابی ان لوگوں کو جواب دے دے اور تجھے گھبرانا نہیں ہے راستے کے اندر تو گرے گا تو فیل ہوگا رکاوٹ یہ آئیں گی تو ناکام ہوگا لیکن اس ناکامی سے تجھے سیکھنا ہے ناکامی دراصل ناکامی جب بنتی ہے جب اس ناکامی سے بندہ سیکھتا نہیں ہے اس فیلئر سے بندہ سیکھتا نہیں ہے جب تو اس فیلئر سے ٹھیکے گا اور پھر آگے بڑھے گا پھر وہ غلطی تو دوبارہ نہیں کرے گا تو دس دفعہ گرے گا تجھے گیار بھی دفعہ اٹھنا ہے تو نینیار بھی دفعہ گرے گا تو یہ سو دفعہ اٹھنا ہے تنہیں ہار نہیں ماننی ہے تنہیں گیو اپ نہیں کرنا ہے تنہیں یہ نہیں کہنا ہے کہ بس اب مجھ سے نہیں ہو سکتا اب میں ہار مان لیتا ہوں یہ میرے بس کا نہیں ہے نہیں تنہیں سٹرگل کرنی ہے تنہیں محنت کرنی ہے اور پھر تنہیں آگے جا کر اپنے ملک و قوم کی وہ خدمت بھی کرنی ہے یا بھی اور ایک منزل تک جب تو پہنچ جائے گا پھر تو نے لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ تو یہاں تک کیسے بوچا لیکن یہ سفر کے اندر یہ آسان سفر نہیں ہوگا یہ بہت مشکل اور دشوار سفر ہوگا تیرے لیے لیکن تو نے محنت کرنی ہے اور تجھے ہمت نہیں آرنی ہے اور یاد رکھ اپنا سمارٹ ورک کرنے کے بعد اگر تیرا رب پہ بھروسہ نہیں ہے تیرا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنی محنت کرنے کے بعد اگر تو اپنے رب سے نہیں جڑا تو پھر تو کامیاب نہیں ہو سکتا تجھے کامیاب ہونے کے لیے اپنے رب سے جڑنا ضروری ہے تجھے محنت بھی کرنی ہے تجھے اللہ پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے تجھے اللہ پہ یقین بھی رکھنا ہے کہ وہی رب ہے جس نے لاکھوں کروڑوں کو کامیاب کرا وہی رب تجھے بھی کامیاب کرے گا لیکن تُنہیں اس توقع کے ساتھ اپنی محنت کو کنٹینیو رکھنا ہے اپنی لگن کو کنٹینیو رکھنا ہے اور اپنی جستجو کو تُنہیں برقرار رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے اور پھر تُو دیکھے گا تو کامیابی کی اس منزل تک پہنچے گا کہ لوگ کہیں گے ہاں یار تیرا سفر ایک جیت کا سفر تھا تیرا سفر ایک کامیابی کا سفر تھا تُنہیں کائیور کی موت نہیں مرنا تُنہیں کائیور کی طرح مرنا نہیں ہے یاد رکھ اگر تیرے دنیا میں آنے سے کوئی فرق پڑے گا تو پھر تیرے جانے سے بھی کوئی فرق پڑے گا اگر تُو دنیا میں آیا اور جانوروں والی زندگی جی کر دنیا سے چلا گیا تو پھر یاد رکھ نہ تیرے آنے سے کوئی فرق پڑا تھا نہ تیرے جانے سے کوئی فرق پڑے گا اگر تُو دنیا کے اندر کچھ کمانا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے تو یاد رکھ تیرے دنیا میں آنے سے کوئی فرق لازمی بڑھنا چاہیے پھر جب تیرے دنیا سے چلا جائے گا پھر لوگ تجھے یاد رکھیں گے پھر تاریخیں تجھے یاد رکھیں گے لوگ اپنی مثالوں میں تجھے یاد رکھیں گے لیکن اس کے لیے تجھے محنت کرنی ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں till next time اللہ حافظ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں